ملک بار کی طرح قصور میں بھی قومی یک جہتی اور شہدائے پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے علماء مشایخ کانفرنس کا انقاد کیا گیا کانفرنس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل شبیر حسین چیما ایس پی انویسٹیگیشن علی بن تارک ڈیپٹی ڈیریکٹر کالجز عبدالغفار ڈوگر ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈویلمنٹ ساتھ بن شبیر ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویلفر محمد سحیل سمیت دیگر زلی افسران واملازمین امن کمیٹی کے محمران کی شرکت ہوئی اس موقع پر مقررین نے خطاب دیا قام اکٹھک کیسے رہ سکتی ہے اور دوسرا عنوان ہے شہدہ کا مقام کیا ہے تو وطا سمو بحبل اللہ الجمیعہ آج ہم اپنے 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 اپنا تفرق کرلو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپ اس میں فرقوں میں مت بڑھو اس آیت کا سب سے پہلا مفاتب کون لوگ تھے وہ وہ لوگ تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظانوے دلمو سائے کرنے کا شرح حاصل تھے صحابہ اکرام اس کے سب سے پہلے مقادم تھے حیدت پیش کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ بھی کسی کے لال ہیں وہ شہدہ ہیں اور شہید کو قرآن نے زندہ کہا ہے شہید کی جو موت ہے قوم کی وہ حیات ہے اور شہید کا جو خون ہے قوم کی وہ زکاة ہے کانفرنس کے اختتام پر قومی جکجہتی اور شہدہ پاکستان کے بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا بھی مانگی گئی پوری قوم ننے جان نساروں پاک آرمی رینجرز اور پلیس کے شہدہ کی عظیم کربانیوں پر عقیدت براد سلام بیش کرتی ہے کیمرہ دیکھتے رہیے وائیس آگ پاکستان وطن عزیز کے کونے کونے کی ہم اٹھائیں گے آواز اور دیں گے ساتھ خد مضموم کا پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان دیکھے گا سارا پاکستان وائیس آگ پاکستان